برائی کرم ہماری حوصل افزائی کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیا چھئے اور پیل آئیکن کو پریس کرتی چھے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے عوض باللہ عن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں آپ کا ہمیپیتھک ڈاکٹر عزوان ساکت اور آپ سے مخاطب ہوں شما ہمیو کلینک لاہور پاکستان سے آٹیزم یا آٹیزم سپیکٹرم ڈیس آرڈر اے ایس ڈی کی تشخیص کیسے کی جائے آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کا ڈائیگنوز کس طریقے سے ہو سکتا ہے تو آٹیزم سے نپٹنے کے لیے اس کی بروقت تشخیص بہت ضروری ہوتی ہے یہ ایک ایسی کفیت یا ایک ایسا مرض ہے جو اٹھارہ ماہ سے تین سال کے دوران بچے میں ظاہر ہوتا ہے آٹیزم کی بروقت تشخیص بچے کے لیے فائدہ مند تصور کی جاتی ہے لہذا والدین کے لیے ضروری ہے کہ طبیعی ٹیسٹ کروا کے پہلے دیگر امراض کے موجودگی کے امکان کو مسترد کریں اور بعد میں آٹیزم کے حوالے سے اپنے ڈاکٹر سے ملیں تو اگر آپ کو اپنے بچے میں اس طرح کی کوئی علامات نظر آ رہی ہیں کہ وہ کم سنتا ہے یا وہ توجہ مرکوز نہیں رکھتا ہے ایک چیز کی طرف یا وہ آپ کے ساتھ آئی کانٹیکٹ میں نہیں ہے وہ اکیلہ ہی بیٹھا رہتا ہے یا کچھ چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے یا وہ بولنے میں اس کو مشکل ہے یا اس کی ہاتھ اور پاؤں کی حرکات کوئی مختلف قسم کی ہیں تو پھر آپ اپنے معالج کو چیک کروائیں ڈاکٹر جو ہے وہ پہلے تو اس بات کی تشخیص کرے گا کہ اگر وہ سن نہیں رہا تو اس کا کوئی کانوں کا فیزیکلی کو پرابلم تو نہیں ہے اور اسی طرح سے اگر وہ بولنے رہا تو اس کی کوئی زبان میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے کہ اس کو کوئی تندوہ ہے یا کوئی اور پرابلم ہے اسی طریقے سے اگر اس کے کوئی ہاتھ یا پاؤں وقت پر حرکت نہیں کر رہے ہیں تو اس کو کوئی مسکلر پرابلم تو نہیں ہے یا کوئی اس کو پہلے سے کوئی چوٹ کوئی پھنسی کو پھوڑا یا کوئی لائپومہ یا کوئی اور طرح کا کوئی پرابلم تو اس کے مسلز میں نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی حرکات کر رہا ہے یہ غرض وہ بہت سارے ایسے امراض جو ہو سکتے ہیں کہ جو مکس اپ ہوئے ہوتے ہیں آٹیزم کے ساتھ تو سب سے پہلے تو ان جو امراض ہیں ان کے بارے میں یہ آپ کو دیکھنا ہوگا یا وہ ڈاکٹر جو ہے وہ تشخیص کر کے یہ دیکھے گا کہ کیا بچے کو واقعیتاً آٹیزم ہے یا اس کو کوئی دوسرا مرض لاحق ہے اگر کوئی دوسرا مرض لاحق ہے تو اس کے لئے تو اتنے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ ٹیسٹ کرنے کے بعد جو بھی مرض ہے اس کا ڈاکٹر علاج کر دیتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے البتہ آٹیزم کے لئے ایک لمبا عرصہ علاج کروانا پڑتا ہے اس لئے اس کی تشخیص بھی بڑے ہی محتاط انداز میں کرنی پڑتی ہے تو تشخیص میں اصل میں دو مراحل ہوتے ہیں ایک تو ہوتی ہے تجرباتی سکریننگ کہ ذریعہ موالج یہ اندازہ کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ بنیادی محارتوں جیسے سیکھنے بولنے برتاؤں میں اور حرکت میں نارمل ہے اور درست سمت کی طرف جا رہا ہے صحیح ڈائریکشن کی طرف جا رہا ہے ان چیزوں میں کہ صحیح بول لیتا ہے صحیح سیکھ رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ برتاؤں ٹھیک کر رہا ہے اور اس کی حرکات و سکنات جو ہیں وہ عام نارمل بچوں کی طرح ہیں یا مختلف ہیں بہتر یہ ہے کہ بچوں کو نو ماہ یا اٹھارہ ماہ اور چوبیس یا تیس ماہ کی عمر میں بقیادی سے چیک اپ کے دوران بچوں کی ڈیولپمنٹل ڈیلے کو دکھا جائے ان کی سکریننگ کی جائے جبکہ عام طور پر بچوں کو بلخصوص ان کے اٹھارہ یا چوبیس ماہ کے چیک اپ میں آٹیزم کے لیے چیک کیا جاتا ہے اگر آپ کے بچے میں ان سکریننگ کے دوران کسی مسئلے کے اثار نظر آئیں تو اسے مزید مکمل جانچ کی ضرورت ہوتی ہے اس میں سماعت اور بسارت کے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں اور اس کے کچھ مروسی جو اس میں منتقل ہونے کے خدشات ہوتے ہیں تو اس کے لیے کچھ بلڈ ٹیسٹ کوئی ہارمونل ٹیسٹ اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں کچھ ہمارے نفسیات جو ہے وہ ایک اور ٹیسٹ بھی دے سکتے ہیں جس کو ہم عام طور پر اے ڈی او ایس کے نام سے جانتے ہیں یہ ٹیسٹ بھی کوئی بہت ایسا نہیں ہے جس میں کوئی بہت زیادہ آپ کو تغدہو کرنی پڑے اس میں بس بچوں میں آٹیزم کی تشخیص کے لیے دو مراحل جو ہے وہ انجام دیے جاتے ہیں پہرے مرحلے میں عمومی سکریننگ یا چھانٹی کی جاتی ہے یا فلٹرنگ کی جاتی ہے تاکہ یہ تیہ کیا جا سکے کہ بچے میں موجود علامات آٹیزم کی ہیں یا اسے ملتے جلتے کسی اور مرض کی ہیں دوسرے مرحلے میں آٹیزم کی سطح جاننے کے لیے ایک جامع تفتیش عمل میں لائی جاتی ہے پہلا مرحلہ جس کو ہم سکریننگ کے نام سے جانتے ہیں یہ مرحلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب بچے میں آٹیزم کی علامات نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہیں عام طور پر یہ بچے کے والدین یا سکول کے ساتھزا کے مشاہدے میں آتی ہیں ابتدائی جب ہم اس کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں تو ہم یا کہلیں کہ موالج یہ دیکھتا ہے کہ بچہ اپنی عمر کے مطابق بنیادی مہارتیں سیکھ رہا ہے یا نہیں اسے نشو نمائی یا ترقیاتی سکریننگ کہتے ہیں اس عمل کے لیے کئی بقاعدہ ٹولز یا علات موجود ہوتے ہیں جن میں سے کچھ ٹولز والدین سے کرنے والے سوالات مبنی ہوتے ہیں اور کچھ موالج کے مشاہدے کے نتیجے پر مبنی ہوتے ہیں اگر موالج کو اپنے مشاہدے کے دران بچے میں آرٹیزم کے علامات نظر آئیں تو وہ بچے کو کسی مہار نفسیات بچوں کی نشو نمائی کے مخصوص ڈاکٹر یا چائلڈ نیرالوجسٹ یا بچوں کی نشو نمائی اور آرٹیزم سپیکٹرنگ کی خرابی میں مہارت رکھنے والے دوسرے مہار کو ریفر کر سکتا ہے تاکہ وہ بچے کی اضافی سکریننگ کر سکے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بچے کو کسی سپیچ تھرپیسٹ یا کسی اور جو فیزیو تھرپیسٹ ہے اس کے پاس جانے کے لیے کہے تشخیص کا دوسرا مرحلہ جو ہے اس میں ہم بچے کو یا کہلیں کہ ڈاکٹر بچے کو ابتدائی سکریننگ کے بعد اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ بچے میں آرٹیزم کی واضح علامات موجود ہیں تو یہ ساری تشخیص کرنے کے بعد جب یہ پتہ چل جائے کہ خدا نخواستہ بچہ جو ہے وہ آرٹیزم کا اشکار ہے یا آرٹیسٹک چائلڈ ہے تو پھر اس کا پرپر علاج شروع کیا جاتا ہے تو پرپر علاج میں یہ ہے کہ اس میں ہومیپیتھی کے ذریعے سے اس کی بہت ساری علامات کو منیمائز کرنے میں معاملت ثابت ہو سکتی ہے شما ہومیو کلینک اب آن لائن چیک اپ کی سہولت بھی فرہم کر رہا ہے دنیا کی کسی بھی کھونے سے اب آپ گھر بیٹھے کسی بھی مرض کے بارے میں آوڈیو اور ویڈیو کال کے ذریعے مشورہ کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے رابطہ کیچئے 0303 7578803 0303 7578803